موسیقی 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 آپ کیسے اپنی سکنگی مطلعہ آپ کیسے اپنی سکنگی چاہت فتحالی کھان کی طرف میں اپنے وہی سیم دریس پہنی ہے شاید جو شاید گانے وہی دریس پہنی ہے تو تو کیسے یہ گانا ملا within minutes وہ ایسے وائرل ہوا تو ایک بارا وہ سٹیپ کر کے تو دکھاو ای تنک اتنا امیزنگ ہم گھر میں پوششو ہی کر رہنا تو انہی گھر باہر ہے Hello and welcome to Rabai Rashi Foundation Today we are super excited She, Vazdan Rao from the savouring chai in the mountain villages of Pakistan to a viral dance video مطلب کوئی imagining نہیں کر سکتا ہے کہ ایک travel blogger جو شانتی سے اپنا travel کا کام کر رہے ہوں and videos میں آ جائیں and وہ وائرل بھی ہو جائیں and she becomes a celebrity and i think ان کی وجہ سے شاہد وہ گانا چاہت فتہ علی خان جی کا فیموس ہوئے کیونکہ انہوں نے ڈانس بہت ہی کیوٹ کیا اس میں and لوگ کچھ بھی بولے ہمیں تو بہت ہی سویٹ لگی ہیں and she is absolutely a beautiful person speaking all the way from Pakistan آپ کا بہت بہت ساگے تھے بہت شکریہ مہم آپ کیسی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں Vazan اچھا آپ سب سے پہلے بتاؤ اپنے بارے میں آپ کون ہو آپ کی education کیا ہے کیسے start کیا یہ career travel blogger کیسے بنے میرا نام Vazan Rao ہے میں پاکستان کے شہر Lahore سے تعلق رکھتی ہوں میں نے graduation کیا آگے میں اس لیے نہیں پڑھ سکی کیونکہ مجھے travelling کرنا بہت زیادہ پسند تھا اور ہمیشہ سے اچھے کپڑے پہن کے ویڈیوز بنانا گھومنا پھرنا یہ سب بہت اچھا لگتا تھا تو میں social media پر اپنی ویڈیوز ڈالتی رہتی تھی فیس بک پہ یوٹیوب چینل بھی ہے میرا انسٹرگرام پہ تو اکثر میں چھوٹا موٹا وائرل ہوتی رہتی تھی لیکن یہ فرس ٹائم میں کہ انڈیا میں میں وائرل ہوئی ہوں اور بہت زیادہ پیار میلا مجھے انڈیا سے اور میسیجز آ رہے ہیں جس طرح اور یہ میرا پہلے انڈرویو آپ کے ساتھ ہے سچ میں جسے کہہ رہے ہیں میں ایکسائٹی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے سو جیسے آپ نے بتایا آپ ایک ٹرائیول ولوگر رہے ہو کہ کیسے ڈیسائٹ کرتے ہو کہ یہ جگہ مجھے بتانی چاہیے اس کے بارے میں اچھا ہمارے مطلب لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہوگا نا وہ اس طرح کی جگہیں پسند کریں گے کچھ ہسٹوریکل پلیسز پسند کرتے ہیں اس طرف جاتے ہیں اور کچھ نورڈرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں پہاڑ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں میں اگر کہوں نا کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی جگہ ہے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے کوئی نہ کوئی کھانا ہے کہ انسان جو اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ لازمی جانا پسند کرتے ہیں اور انسان جب خود چاہتا ہے وہ کہتا ہے زندہ دل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں لازمی پتا چلا میں گیا ہوں میں یہ کھا کے آئے میں یہ انجوائے کر کے آئے اگلا بندہ بھی جائے تو ہماری نوردن ایریاز تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اگر موقع ملے تو وہ یہاں پہ آئیں اور نوردن ایریاز جو ہے وہاں پہ ضرور جائے یہاں کی بیوٹی کو انجوائے کیجئے لوگوں کی بہمان واضی کو انجوائے کیجئے اور جیسے کہ میں خود لاہور کیوں لاہورن تو کہتا ہے کہ لوڑ لوڑ ہے جنہیں لہورنی تک کیا ہو جمعیہ ہی نہیں تو اگر لاہور آنے کا موقع ملے تو لاہور ضرور آئیے گا زندہ دلانے لاہور ہے زندہ دل کے لوگ ہیں یہ بہت انجوائے کرتے ہیں حلہ گلہ تو ایک بڑی ہمارے مزے کی بات بنی ہوئی ہے کہ لاہوری بہت اچھے ہیں بس تھوڑا سا رستہ غلط بتا دیتے ہیں یہ صرف ایک مزار کے طور پر کہا جاتا ہے تو لاہوری جو ہے آپ لوگوں کی ہمیشہ مدد کے لئے تیار رہیں گے آپ کی مہمان واضی کر کے انہیں بڑا اچھا لگے گا آپ کو آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ کہتا ہے گھنٹوں یہاں وہاں گھومانا وہ بہت اچھا لگتا ہے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے تو جب میں دیکھتی ہوں نیٹ پہ ہی دیکھتی ہوں میں لوگوں کے ویلوگز دیکھتی ہوں ان کی پوشٹس دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ یہ چیز ہے تو اس کے بعد میں سرچ کرتی ہوں پھر میں وہاں پہ جاتی ہوں آپ کے بات کرنے سے ہی لگ رہا ہے کہ ان یو سپیک سچ گوڈ پنجابی اتنا اچھا پنجابی آپ بھولتے ہو تو مطلب کیسے وہاں پہ سیکھی کی پڑھائی کی ہے کیسے نہیں ایکچلی میری ماما پنجابن ہے چونکہ میں پنجاب میں رہتی ہوں پاکستان کے مطلب انڈیا سے مجھے میسے جاتے ہیں کہ اسی پنجاب تو میں کہ نہیں میں بھی پنجاب تو میں لیکن میں پاکستان جو تو پنجابی تھوڑا سا بول کے بھی دکھاؤں گی میں پنجابی بولنا چنگا لگ دا ہے انہیں زیادہ نہیں بول دے لیکن کوئی بول رہا ہے تو میں جی جگ محسوس نہیں کر دی کہ میں جی جگ محسوس ہو رہی ہے کہ لوگ کی سوچنگی کہ پنجابی بولن دی ہے میں اپنی جو سکھ برادری ہے گی ہے انہیں زیادہ میں بہت شوق نال جاری ہے گی بہت پیار نہ ملتے ہیں جی جی کی حال ہے تو ہاڑا تو سی ٹھیک ہے کی کردے ہوئے میں تو سکت ہوں تو یہ چیز میں بہت انجوائے کرتی ہوں اور میں بہت اچھے طریقے سے بولتی ہوں کہ امہ میری پنجابان ہے لیکن ہم پنجابی بولتے تو نہیں مطلب بول اچھے طریقے سے سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بلکل پیور تو نہیں آتی لیکن اچھی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے سو پشوری اور لوہوری امین سیم ہی کٹیگری ہے کیا فرق ہے دونوں میں آئیڈیا ہے آپ کو نہیں اتنا نہیں ہے پنجابی جو ہے نا وہ کہتا ہے بڑی مٹھی زبان ہے تو پشوری کے حالے سے اگر کی جائے تو مطلب تھوڑی بہت ہی ہلکی بلکی ہے یہ ساری زبانیں ایک ہی ہیں فارسی ہو گئی ہندی ہو گئی پنجابی ہو گئی اردو ہو گئی وہ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو مکس اپ ہی کیا ہوئے نا لوگوں نے ان کے کچھ الفاظ جو ہے جو مطلب ایزیلی سمجھ سکتے ہیں پیور میں تو نہیں ہم جائیں گے اگر اردو کے پیور میں جائیں تو وہ بھی مطلب پرابلم ہوگی ہندی میں پیور ہندی نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہماری زبان سیم سیم ہے تو ہم ایک دوسرے سے بات اچھے طریقے سے کر سکتے ایک دوسرے کو بات اچھے طریقے سے سمجھا سکتے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ایک ٹرائول بلوگر رہے ہو ٹرائول بلوگ بھی کرتے ہو اور بلوگ بھی کرتے ہو لکھتے بھی ہو ٹرائول کے بارے میں جگہوں کے بارے میں لکھتے بھی ہو نا جی میں لکھتی بھی ہوں اس کے حالے سے صرف ٹرائول کے حالے سے نہیں مطلب کوئی ایشو اگر آ رہا ہے جو میں فیس کر رہی ہوں لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو میں نے کہتے ہوں ہوتا سب کے ساتھ ہے لیکن آپ لوگ بولتے نہیں ہوں میرے ذات جو گزرتا ہے میں اسے بول لیتی ہوں یا لکھ لیتی ہوں آپ لوگ کو پتہ چل جاتا ہے ہم جس معاشر میں رہ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم جوتی ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے تو اسے یا تو بول لیں یا پھر لکھ لیں تو وہ ایک پرابلم ہوتی ہے جس سے آپ گزرے ہوتے ہیں اگلا بندہ جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے پھر وہ اس پرابلم سے نہیں گزرتا وہ تھوڑا سا ہشیار ہو جاتا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ لکھنا چاہیے بولنا چاہیے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے جو آپ کے ساتھ بیتا ہے اس کو دوسروں کو بتاؤ تاکہ دوسروں کو پتہ چلے تو کس ٹائپ کی پرابلمز جیسے ابھی آپ لاہور میں ہی ہو کہ کہیں اور رہتے ہو میں لاہور میں ہوں کس ٹائپ کی پرابلمز جیسے آپ کو پرسنلی شروع میں نے دیکھا کہ آپ کافی کھلے دماغ کے ہو کافی آپ نے آپ اپنی چیزوں سے اپنے ویڈیوز میں بھی آپ بہت فرانکلی اور بہت آگے آکے بات کرتے ہو تو کسی پرابلمز آتی ہے یا آپ کو ایسے پرسنل لیول پر پر پرابلمز آتی ہے نہیں پرسنل لیول پر تو الحمدلیل ایسا نہیں ہے سپورٹ کرتے ہیں مجھے میری فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے میرے فرنڈز وغیرہ یہاں پہ سپورٹیو لوگ ہیں وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بینگا ایک بومنٹ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلم آ جاتی ہے جیسے سوشل میڈیا پہ ہے سوشل میڈیا پہ آپ کو پرابلمز آتی رہتی ہیں ٹرولنگ کیا جاتا ہے آپ کو یہ لیکن اگر آپ کو اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے بجائے کہ آپ ان چیزوں کو فیس کریں آپ آگے بڑھیں اور بہت زیادہ آگے بڑھیں تو میں نے کبھی ان چیزوں کو کبھی دل پہ نہیں لگایا جیسے کہ مجھے پتہ چلا کہ سونگ وائرل ہو گیا بہت زیادہ وائرل ہو گیا تو میں نے فن میں ایک ویڈیو بنا کے روتے ہوئے ڈال دیکھ آپ منٹ کروڑکے ہیں میرا دل دکھ رہا ہے نہیں زیادہ میسیجیز آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں رہا آپ کو الترول نہیں کر رہے ہیں آپ بہت بہت زیادہ لگوڑی ہیں انڈیا سے پیار فلان سے پیار بہت بھپال سے پیار آرہا ہے ممبائی سے پیار آرہا ہے تو میں نے انہوں نے بھی سب کو بتایا میں نے کہا نہیں میں روم نہیں رہی تھی میں نے صرف ایک فن کیا تھا باقی آپ سب لوگوں کی دل سے شکریہ میں نے انہوں نے کہا تو پروبلمز اگر آتی ہیں تو ان کو فیس کرنا چاہیے ان کو دل پہ نہیں لگانا چاہیے آپ کو بتا کہ کسی بھی آپ شہر میں رہے ہو کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہو کہیں پہ بھی ہو کوئی بھی پروفیشن ہے آپ کا تو آپ کو پروبلمز فیس کرنی ہی پڑتی ہیں زندگی نام ہی سیکھا ہے کہ پروبلمز آپ کو فیس کرنی ہے absolutely right بلکل آپ نے صحیح بولا اور جب ہم کسی دوسرے ملک کے انسان سے بات کرتے تو ہمیں لگتا ہے کہ پروبلمز تو سب جگہ سیم ہی ہوتی ہے ان کو لڑنے کا ان کو فیس کرنے کا روئیہ اور آٹیٹیوڈ الگ الگ ہوتا ہے تو بہت اچھا اتتی چھوٹی سی عمر میں آپ اتتے ملچوری بات کر رہے ہو اتتا کچھ فیس کر رہے ہو اور ایکسپیرینس کر رہے ہو یہ بہت ہی کمینڈیبل بات ہے اچھا آپ میرے کو بتاؤ جیسے آپ نے اتتی ٹراول کی ویڈیوز بنائی ہیں آپ نے اتنا دیکھا ہے تو کون سی کچھ جگہیں آپ سجیسٹ کرتے ایک لاہور آپ نے بولا اور کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی نئی چیزیں ہیں جو شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوگا آپ اس کے بارے میں بتاؤ ہمارا باشدہ گلگت بلتیستان جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو جھیلیں بہت خوبصورتیں ملے گی آپ شاعر ہے تاریخی مقامات ہے historical places ہیں تو وہاں پہ آئیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف northern میں northern کے علاوہ اگر آپ گرم کی طرف جانا جاتے ہیں تو آپ سندھ کی طرف جائیں تو وہاں پہ بھی جگہ جگہ پہ آپ کو بہت ہی خوبصورتی ملے گی آپ کو اس طرح کی places ملیں گی جب آپ ان کی history جانیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا آپ کو کھانا different طرح کا ملے گا جیسے لوہور ہے لوہور میں آپ کو کراچی بریانی ملے گی پشاور میں آپ کو لوہوری کڑائی ملے گی کراچی میں آپ کو پشاوری چپلی کباب ملیں گے تو different taste آ جاتا ہے اور different جو ہے لوگوں سے ملنا جلنا اور اس طرح places جو ہوتی ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ آپ کا اپنا خود کا روجہان کس طرف ہے آپ اٹریکٹ کن چیزوں سے ہوتے ہو historical کی طرف ہوتے ہو یا آپ کو رشی areas پسند ہے آپ تھوڑا اکیلے رائے کے انجوائے کرنا چاہتے ہو گوگل پہ آپ کسی جگہ پہ جانا جاتے ہیں تو گوگل پہ پہلے تھوڑا سو اس کے حوالے سے سرچ کر لیں ایک پلان کر لیں کہ یہ یہ جگہ آپ کو جانا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے سوچتے نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہاں کے جو native ہوتے ہیں ان سے لازمی پوچھیں جب آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ گوگل سے زیادہ جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بہت سی جگہوں کا پتہ چل سکتا ہے اگر آپ ان کے کھانوں کے حوالے سے بات کریں پیننے اور نہیں کئی چیزوں کے تو وہ لوگ زیادہ بہتر طور پر آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بتاؤ آپ کیسے اپنی سکن کا مطلب آپ ویڈیو میں میں نے آپ کے سارے ویڈیوز دیکھے اور ہماری ٹیم نے پورا دیکھا یہ ویڈیو فنی ضرور تھا پتہ آپ کیا آپ کا سکن روٹین کو ہی ہے ڈیلی روٹین ہے کیا کرتے ہو آپ تو بھلے تو وہ ہی کہوں گی میں سب کی چلہ ہی کہوں گی پانی پانی بھی اور مجھے کچھ سبزیاں بہت پسند ہیں میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا گوڑ گفٹیڈ ہے ایک کہ میرا بیٹ نہیں بھرتا کبھی بھی تو میرا جو دل کرتا ہے میں وہ سب کچھ کھاتی ہوں اور پروان ہی کرتی کسی کی کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ کر لو وہ کر لو پانی میں بہت زیادہ پیتی ہوں یہ ایک میری سکن کا جو ہے وہ ہے کہ میری سکن اچھی ہے اور اس کے علاوہ جسے کہتے ہیں لڑگیوں کی طرح اپنے چہرے پہ یہ لگا وہ لگا یہ بھی کرتی ہوں میک اپ میں بہت زیادہ نہیں کرتی لیکھ جیسے وہ لڑگیاں کوئی آدھا کلو بیس لگا لیتی ہیں میں ایسا بالکل بھی نہیں کرتی جو نیچرل سکن ٹون ہے اس کو میں ہمیشہ مینٹین رکھتی ہوں مطلب آپ اگر جیسے میرا کلر بہت وائٹ نہیں ہے میرا ایک گندمی کلر ہے تو اس کو میں نے کبھی بھی وائٹ کلرنے کی کوشش نہیں کی کہ میرے چہرے کا کلر الگ ہے میرے ہاتھوں کا الگ ہے یہ چیز مرنے کبھی بھی نہیں کی جو کلر آپ کو دے دیا گیا ہے رب کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس میں خوش رہیں تو آپ کا اندر بھی سیٹسفائی ہوگا اور آپ کے چہرے پہ بھی جو ہے نا وہ سمائل ہوگی اور آپ خوش رہیں گے مطلب آپ کا برد پلیس لہور ہی ہے جی میرا برد پلیس لہور ہی ہے اوکی 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 واندرفول اچھا اب آتے ہیں چاہت فتح علی خان کی طرف آپ نے ان کے سارے ڈانس ویڈیوز میں آپ نے کیا ہے میں نے چھے گانے کیے ان کے ساتھ چھے گانے آپ نے کیے ہیں سب میں آپ کا الگ الگ روپ بھی دکھا ہے تو یہ گانے میں ای ٹھنگ آپ نے وہی سیم ڈریس پہنی ہے شاید جو شاید گانے جی وہی دریس پہنی ہے تو کیسے یہ گانا ملا کیسے بیسائیڈ ہوا چاندرات کو آپ نے وہ ریلیس کیا اور ویڈن منٹس وہ ایسے وائرل ہوا تو کیسے بتائیے اس کے بارے میں بہت اچھے دوست ہیں میرے بہت اچھے انسان ہیں وہ اتنے ہمبل انسان ہیں وہ سب سے بہت تیار سے ملتے ہیں انہیں غصہ بھی نہیں آتا سمائل کے ساتھ ہمیشہ ملتے ہیں تو ان کی اور میری بات چیز جب ان کا کوئی بھی گانا نہیں آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں ویڈیو میں آئے گا میں نے کوئی سونگ تو سب سے بہت میں لوں گا وہ ایک فن تھا میرے لئے بھی وہ لندن میں تھے میں پاکستان میں تھی میں نے کہا اوکے جب ان کا گانا میں نے کہا کہ مجھے کچھ ویڈیوز چاہیے کچھ کلپس چاہیے چونکہ میں اپنے ٹک ٹوک کے لئے انسٹراغرام کے لئے تو ویڈیوز بناتی تھی تو میں نے کچھ کلپس جو تھے ادربال گھومائی ادربال گھومائی دریکشن کچھ تھوڑے سے لگا کے کہ میں نے ان کو سینڈ کر دی وہ ایڈیٹنگ ہوئی جب گانا آیا تو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا میرے دوستوں کے لئے بڑی ایک نئی چیز تھی سب نے بہت پسند کیا پھر اس کے بعد انہوں نے موڈل ان کی ایک اور بھی آئی لڑکی تو میرے جو فرن تھے انہوں نے اس چیز کو بڑا نا پسند کیا کیونکہ سٹارٹ والا جو گانا پہلے ہمارا بڑا اچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیا بندی آ گئی ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ میں بھی پھر میں آئی پھر لگاتار کرتے کرتے ایک اور ہمارا گانا تھا کمیز تیری کالی کدی پالی کدی لانی تو وہ بھی بہت زیادہ وائرل گیا تھا وہ بھی اید سونگ تھا اید پہ ہی آیا تھا تو کافی زیادہ وہ جو تھا وائرل گیا اور بڑا اچھا گیا سونگ وہ پھر اس کے بعد بس ہو گیا بہت سے لوگ بھی کہہ رہے تھے انگیسے بھی مجھے بڑے میسجز آئے لڑکی کا کریئر تو تباہ کر دیا یہ میں نے کہا مجھے ساسناب یہ تم لوگ یہ ساس دلا دو تاکہ میں مرنے پر مجبور ہو جاؤں پھر ایک اور گانا مطلب ان کی گانے آ رہے تھے جا رہے تھے بہت سے لڑکیوں کے ساتھ لیکن وہ جیسے ہی آ رہے تھے ویسے ہی جا رہے تھے پھر اید سے کھل دن پہلے مجھے ان کا میسج آئے کہ ہم نے گانا کرنا ہے تو کافی وائرل جاتا ہے تو انہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ تو بیسے ہی بہت اچھا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں تھا کہ ان کی ایج کافی ماشاءاللہ وہ سکسٹی فائف ہے اور تو میں ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی تھی انہوں نے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے کوئی خاص تیاری ہونی تھی اور مجھے چار گانے جو ان کے تھے وہ میں انڈیا شوٹ کر کے انہیں لندن بھیجتی تھی اور وہ ایڈیٹ ہو کے جب آتے تو اس میں میرا چہرہ بہت کام ہوتا تھا زیادہ تر چہت فیتر خان کو فوکس کیا گیا تھا ایک گانا تھا جب وہ پاکستان میں آئے تب ہم نے کیا لیکن وہ اتنا وائرل نہیں کیا کیونکہ اس میں بھی کچھ پرابلمز تھی لیکن اب جب مجھے موقع ملا تو میں اس طرح سمجھ لے کہ گھسے میں تھی یار میں تھا یار اس بار کیمرہ میرا ہے میرا کیمرہ پر پورا حق ہے اور پورے تین منٹ مزے کی بات بتاؤں لوگ ہوتا ہے وہ گانا سنتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں بقاعدہ ریہرسل کی جاتی ہے میں اتنا تالنٹیڈ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تین منٹ گانا لگا تین منٹ اور مجھے ان تین منٹ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکنا نہیں تھا ادھر جاؤں ادھر جاؤں ہاتھ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ایکسپریشن انٹر ادھر جو میرا دل کیا تین منٹ میں مجھے اپنا بیسٹ دینا تھا اور میں نے دیا مجھے امید بلکل بھی نہیں تھی مطلب ہمیں تھا کہ اچھا جائے گا لیکن اتنا زیادہ بجے سے کہتے ہیں اتنا آؤٹ کلاس جائے گا یہ مجھے امید نہیں تھی اور جب گیا جب مجھے دھرہ دھر جو تھی لنکس شیئر ہونا شروع ہوئے مجھ سکھ لنک آ رہے تھے میمز آ رہی تھی اور انڈیا سے بھی کچھ لڑکیوں کی آئی کہ وہ اس پہ ریاکشن دے رہے ہیں لوگ پھر بہت سے لوگ میرے انسٹر آئی ڈی تک پہنچے تو وہ چیز میں اگدم حیران جائے گی میں کہا یار یہ کیا تو اس میں مطلب انڈیاں فیڈز میں جو تھے نا اس میں دھرہ دھر بدو بدی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا بدو بدی کا مطلب کی ہے بدو بدی کا مطلب یہ پنچابی کا لفظ ہے بدو بدی مطلب زبردستی اکھ لڑی بدو بدی یعنی آنکھ زبردستی لڑ گئی ہے موقع ملے کدی کدی کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو مطلب لوگوں کو بلکل نہیں پتا تھا انہوں نے مجھے بدو بدی گرل کے نام سے بلانا شروع کر دیا میں کہیں پہ بھی لائیو آ رہی تھی فیس بک پہ انسٹرا پہ ٹک ٹاک پہ لائیو آ رہی تھی تو نیچے آئے ہائے ہوئے ہوئے آئے ہائے ہوئے ہوئے مسلسل یہ چل رہا تھا اور مجھے مطلب اچھا لگ رہا تھا میں یہی چاہ رہی تھی مجھے خود کو بھی پتا تھا کہ وہ گانا کس ٹائپ کیا ایک فن تھا مطلب لوگوں کے چہروں پہ سمائل لے کے آنی تھی اور ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے لوگوں کے چہرے پہ سمائل آئی لوگوں نے انجوائے کیا اور جو ہمارا ٹارگر تھا مطلب وہ کمپلیٹ ہو گیا ایک بار اب وہ سٹیپ کر کے تو دکھاؤ ای تنک اتنا امیزنگ ہم گھر میں کوشش بھی کر رہے نہ تو تو نگر بار ہے مزے کے بعد بتاؤں اگر مجھے بات دوبارہ کہا جانا ہے کہ وہ سون کرو تو میں دوبارہ نہیں کہا جانا ہے کیونکہ مجھے کوئی رہیرسل لی نہیں بس کچھ بھی تھا یہ تھا یہ تھی چیز تھی ایسے کر کے ایسے ایسے اور وہ کچھ چھوٹی بچیوں نے انڈیا سے بھی کچھ لوگوں نے اسی طرح ٹوپ پہن کے اسے کوپی کرنے کوشش کی اور میرے خیال سے انہوں نے بہتر پرفرم کیا مجھ سے تو بہتر پرفرم کیا میں صرف تھوڑا سا کیوٹ ہونے کے ویڈیل ہوگی لیکن پرفرم ان لوگوں نے جنہوں نے کوپی کیا انہوں نے بہتر کیا بس میرا چہرے کا یہ تھا ایسے یہ میں نے چیز کو انجوائے کرنا تھا اور وہ گانے کو اس میں میں بس یار رکنا نہیں اور تو نے انجوائے کرنا اور پھر میں نے انجوائے اس چیز کو کیا بہت اچھے طریقے سے نہیں ویری نائس تو آپ میرے کو پتاؤ چاہت فتی علی صاحب جی کہ کئی کافی گانوں میں ڈبل میننگ بھی ہوتا ہے ہم نے کافی ایسی وہ دیکھے ہیں جس میں ڈبل میننگ ہے تو مطلب آپ کو پتہ رہتا ہے مطلب آپ کو اننوئنگلی رہتا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہو کہ it's all in fun کا میرے ساتھ ان کا کوئی بھی سونگ نہیں تھا ہاں ایک جو سونگ جو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو ہے پاو 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 تو جب میں ان کے پاس بیٹھی تھے ہم اپنا گانا شوٹ کر بیٹھے پرموشن کے لئے ہم ویڈیو میسیج ریکوڈ کر رہے تھے جس میں بتا رہے تھے کہ ہم نیا گانا آئے گا اکھ لڑی بدو بدی تو اس کے بارے بات کر رہے تھے تو انہوں نے اسی دران کہہ دیا کہ میرا نیا سونگ بھی آ رہا ہے پاو پاو تو چونکہ میرے لئے بھی وہ انیکسپیکٹڈ تھا تو ایک دم میرا موہ بھی کھل گیا تو وہ ویڈیو کھا بھی کھا بھی زیادہ وائی جل گی مجھے خود بھی جس طرح سب لوگوں کے دماغ میں عجیب وگریب کچھ چلا تو میرے دماغ میں بھی کچھ چلا یا مجھے میننگ پاو پاو کیا پاو 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 تو میں ایک دم ایسے سہم گی یار تو پھر بعد میں پاو پاو چھوٹا بھی پاو پاو پنگڑا پاو پاو مجھے لگا یار یہ پنگڑے والی بات پہلے کرنی چاہیے تھی لوگوں کو تو پھلاپ کرتی ہے لوگوں کے دماغ کہاں سے کہاں میں پہنچ گئے اب جیسے فلم کی ہیں آپ نے کبھی نہیں فلموں سے نہیں ابھی تک تو چانس نہیں ملا باقی بہت سی اوفرز ہوتی ہیں تو ابھی تک تو میں کوئی قبول نہیں کی تھی اب سوچ رہی کہ آگے میرے خیال سے کاریئر کہ پتہ نہیں کیا بنے گا چلو کچھ نہ کچھ تو بنے کچھ نہ کچھ تو کروں ایک بہت پرانی اعترس تھی اعترس کا نام تھا سلما آگا سلما آگا بہت خود تھی اتنی زیادہ ریزیمبلنس ہے ان سے میرے کو چاہ میں نے آپ کو فرس ٹیم دیکھا تھا تو آپ ان کی ایک نیو ورزن لگتے ہو کوئی آپ کو پہلے کسی نے یہ بات بولی مجھے سلما آگا دوالے سے نہیں کہا لیکن میری جو فوٹوز ہوتی ہیں وہ زیادہ مجھے سونم کپور سے تھوڑا سا ریزیمبل کیا جاتے کہ سونم کپور اگر میں ان کی طرح سٹائلنگ کروں تو سونم کپور جیسی میری تھوڑی سی شکل لگتی ہے سونم کپور کا کہا کافی لوگوں نے مجھے کہ آپ کا فیس کٹ جو ہے ان جیسی لگتا ہے انڈیا آئے ہو کبھی آپ وزیٹ کیا نہیں کیا تو نہیں بڑا عوش کہ میں آؤں جب میرا لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے مجھے شہروں سے میسجز آئے آپ بھاپال کو جانتی ہیں میں کہا جانتی ہوں میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جب انہوں پر جلتا ہے راج پوٹ ہیں وہاں پہ بھی راج پوٹ ہیں پنجابی بول رہی ہیں وہاں پہ بھی پنجابی بول رہی تو لوگ بہت خوش ہوتے جس طرح میرے سینے میں دل ہے ان کے سینے میں دل ہے ہمارے جذبات بھی جیسے ہیں جتنے بھی انڈینز ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا اور ایک بھی ایسا میسج نہیں مصول ہوا جس میں مجھے برا بلا کاجائے یا ٹرول کیا گیا ہو ایسا بلکل بھی نہیں بڑے مزہ مزہ کے کومنٹس آرہے بلکہ میری رونے والی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے زیادہ حسنہ دیا یار آپ بہت کیوٹ ہو آپ نہیں کرو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہ آپ مت رو تو مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا ریسپونس آئے گا لیکن میری سوچ تھی ایک دم سے بلکل چینج ہو گئی اس کے لئے میں سب کا دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی ریشی آپ کا دل سے شکریہ آپ نے مجھے پروچ کیا مجھے بہت ہی اچھا لگا آپ نے مجھے ریسپیکٹ دی اور آگے بھی بہت لوگوں سے باتشت کروں ہم لوگوں نے گانا بھیج جائے تو کیوں رو رہے ہو تو اس پر رو دی رو کریں پوستر رڑکیا جاتی ہائی 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 میں کہ تم لوگوں نے صرف گانا سننا ہے اور یہ حال ہے میں نے کیا ہے اور میرے پاس دی دی کتنے لنکس دیکھو گانا ہے بہت مزیدار میں آپ کو بتاؤ ہوں وزدان کیونکہ اس کو سننے کے بات ایسا نہیں ہے کہ آپ گنگناہ ہو نہیں پتلا کوئی میننگ نہیں ہوگا پر آج آپ نے میننگ بتایا بدو بدی کا مطلب یہ آنکھ لڑی بدو بدی موکہ ملے کدی کدی مطلب زبردستی 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 یعنی آنکھ زبردستی لڑ گئی ہے موکہ ملے کدی کدی کبھی کبھی موکہ ملتا ہے ٹھیک ہے یہ سونگے اور وہ جو ہائے ہائے گانا کر رہی تب بھی مجھے کتنا مائنڈ میں نہیں تھا ہائے 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 بس وہ کیا سٹیپ سٹیپ کر کر جب وہ وائیرل ہو نا جب مجھے میسجی سٹیپ ہائے 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 یہ دو لائنز بہت ہی بہت بہت ہمیزنگ یار ای نوو ایتنے لوگوں نے اس گانوں پہ اپنی ڈیلز بنائی ہیں میں سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے وزدان کو ریچ آؤٹ کیا ان کا میسج نورمیلی جب ہم کسی کو میسج کرتے ہیں تو وہ بہت ٹائم بہت جواب دیتے ہیں انہوں نے فڈا فڈ ان کو تب نہیں پتا تھا کہ ہم انڈیا سے ہیں بہت انہوں نے ایک میسج نورمیل میسج پہ جواب دیا ان شی بہت سو 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 کریں گے بہت کیونکہ لیڈیز فرس اس لئے ہم نے ان کو پہلے بھلایا ہے تاکہ ہم وزدان راو کا پڈ کارے اور انہوں دیکھیں انہیں دل بلکل ماسوم سا ہے آپ کو ان کے ڈانس سٹپ سے پتا چل جائے گا ہم نے پڈ کارے شیئر بھی کیا ہے ضرور دیکھیں انجوی کریں اور انہیں فیڈبیک دیجے thank you so much for tuning in she وزدان راو from lahore is talking to us she's a rajput speaks beautiful panjabi and بہت ہی مزا آیا مجھے یہ پوڈکاست کر کے and چب تک آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں تب تک آپ انہیں جج کرتے ہیں لیکن چب آپ کسی کو جان جاتے موسیقی